اسلام علیکم مہترم یہ ابھی ڈیٹی سی کا کام جائنا وہ چل رہا ہے ہم نے اس میں سریعہ ڈالا ہوئے ہے اور اس کی بھی بھرائی ہو رہی ہے یہ مسجد کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں مسجد کی یہ چاروں سائیڈوں سے اور اس کے جو میراب ہے اس میں اور اس کے مینار کا سنٹر میں دو سپارٹ نظر آ رہے ہیں تو جنیچے ہم نے دنیا میں بجری اور سیمنٹ بھرا ہے یہاں پہ درمیان میں مسجد کے حال کے اندر دو پلہ رہیں گے باقی جو ہمارے کمرے ہیں تو ان کی جانا یہ ہو چکی ہے پلنگ وہ ہم نے کر لی تھی اس سے پہلے ہی اس میں سریعہ ڈال کے ڈی پی سی ہم نے ڈال دی تھی اور اس کے ساتھ جانا یہ جو باتھروم ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی ایک تبدیلی بھی کی ہے اور تبدیلی کی وجہ سے تھوڑا سامنے ٹائم ہی وہ لگا ہے یہ ہم نے پہلے صرف ایک لائن میں بنایا ہوئے تھے باتھروم لیکن ابھی اس کو ہم نے جانا ان کی ڈائریکشن کر دی ہے ان ورڈ اور یہ ہمارے جانا یہ ابھی باتھروم جانا اس طرح بنیں گے کہ درمیان میں یہ گیلری ہوگی اور دونوں سائیڈوں پہ ہمارے باتھروم ہوں گے یہ پرابلم بنتا ہے یہاں پہ تھوڑا سا جس وقت اوپن ہوں تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ جب آتے ہیں باہر سے تو مٹی وحرا وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا تو اس کا ہم نے اسی سیڈ پہ یہاں پہ ہی یہ جو جگہ میں دکھا رہا ہوں سامنے اس سائیڈ سے ہم اس کا انٹریسٹ رکھیں گے باتھروم چپل وحرا اندر ہوں گے اور جب یہاں سے بندہ اس کے ایریے سے نکلے گا تو آگے ہم نے جو ہے نا اس سائیڈ پہ یہ جو کمرہ ہے یہ جب ہٹے گا اور اس کے دیوار کے ساتھ ہم وضوح کی جگہ بنائیں گے اور وہاں سے پھر جو ہے نا وہ اسی طرح سین کے اندر چلا جائے گا بجائے اس کے کہ ایک دفعہ وہ واشروم والی سائیڈ پہ جائے پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہم نے اس کو اس طریقے سے ترتیب دیا ہے کہ یہاں سے جب انٹر ہو تو اس کے بعد اس کو جو ہے نا ڈائریکٹ وہ سین میں جا کے نکلے تو یہ تھوڑی سی جو نا تھی اس کے حوالے سے جو ہمارا بھی کام ہو رہا ہے یہ ہم نے جو اس کی پلر ویرہ رہا ہے جو ہم اوپر اس کو لے کے جائیں گے اس میں یہ میں آپ کو تھوڑا ساتھ دکھا دوں کہ جو ہم نے اچھے سریعے ڈالے ہیں اس میں سنٹر میں جو دو ہیں یہ ہمارے ہیں چھے ستر کے اور باہر جو ہے نا یہ چار ستر کے اسی طرح یہ جو اس کے اندر ڈالا ہے اس میں بھی اسی طرح ہے یہ ہم علمدللہ اس حساب سے کر رہے ہیں یہ کام کہ اگر ان کیس ہمیں اس کو بڑھانا پڑے سیکنڈ فلور بنانا ہو تو اس میں بھی ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو اور اسی طرح اگر اس سے اوپر بھی اگر جانا ہو تو یہ اس کی اتنی مضبوط ہو بنیاد کہ ہمیں اوپر اکسٹینشن کر سکیں نیچے والے کو ریموو نہ کرنا پڑے اسی طرح یہ ایک سائیڈ پہ ہم نے جو مینار کا جانا وہ بھی رکھی ہے بنیاد وہ یہ تھا کچھ ساتھیوں نے کہا تھا کہ اس کو جانا مطلب مسجد کے ساتھ ہی تو یہ اس کی جانا انہیں ساتھ ہی یہ مینار کی جانا جگہ ہے پہلے پرابلم میں تھا کہ یہ پوری جگہ پہ یہاں پہ جانا وہ مینار بنایا جائے لیکن وہ ایک تو بہت بڑا بن رہا تھا دوسرا اس پہ بہت زیادہ تک کاسٹ آ رہی تھی تو ہم نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بھائی وہ کاسٹ جانا اتنی زیادہ نہ پڑے ہم نے صرف یہی جانا چھوٹا منار رکھا ہے یہ اس کی بنیاد مضبوط ہے یہ تقریباً 35 سے 40 فٹ تک یہ جا سکتا ہے یہی لیے تو فرنٹ پہ بھی اسی طرح جانا وہ ہمارے چھوٹے منار آ جائیں گے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑا بنانے کی ضرورت نہیں تھی تو ہم نے یہ جانا اس کی بنیاد رکھی ہے تاکہ انشاءاللہ جو بھی ہوا تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے رہا فلنگ کا مسئلہ تو وہ ہمارا کچھ پارٹیوں کے ساتھ جانا وہ چل رہا ہے جانا جب ہماری جو ڈیل بنتی ہے ان کے ساتھ تو اس حساب سے ہم انہوں سے کر لیں گے لیکن ہمیں آ رہا بھی کیونکہ یہ کام پینلنگ ہے یہ ابھی دو دن مزید اس پر لگز جائیں گے فلنگ کے لیے نا تو اس وجہ سے پھر ہم تھوڑا سا وہ کر رہے تھے جو ہی یہ مکمل ہوگا اس کے بعد پھر ہم دیفینیٹلی اس کو ہم نے فوری طور پر نہیں کروانا کیونکہ یہ بنیادوں کا کام ہے اور اس میں اگر سیمٹ کچھا ہو اور اس میں اوپر ٹریکٹر چڑھیں تو وہ مشکل ہوں ہمارے لیے بنیں گی بعد میں مسائل بنیں گے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو خوشک ہونے دیں گے اس کے بعد پھر جانا وہ باقی کام کریں گے تو ٹھیک ہے جزاکم اللہ اسلام علیکم